21 مارٹ سال 2021 کے دن کزاکستان پولیس ایک اپارٹمنٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آتی ہے اندر کوئی تو ہے پر وہ نہ ہی جواب دی رہا ہیں اور نہ ہی دروازہ کھول رہا ہیں کافی دیر تک کھٹ کٹ آنے کے بعد بھی جب کوئی دروازہ نہیں کھولتا تو آخرکار پولیس اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑنے کا فیصلہ کرتی ہے جیسے ہی پولیس دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوتی ہے تو اندر کا نظارہ دیکھ کر پولیس بھی چونک جاتی ہے دروازے کے سامنے ہی سوفا پر بیٹھا ہوا ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں رکھی بلیڈ سے اپنا ہی گلہ کاٹ دیتا ہے اس کے کمرے میں رکھے سٹاؤ پر ایک پتیلا رکھا ہوا تھا جس میں کچھ بدبودار چیز ابھی بھی اُبل رہی تھی یہ کہانی ہے آیازان ایڈی لوہا کی جس کے دردناک مرڈر اور پھر اس کے بعد ہوئی حیوانیت نے پڑے کزاخستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہانی آگے سناؤں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے یہ پڑا کس کزاخستان دیش کا ہے تو وہاں کے لوگوں کا یا جگہ کا نام بولنے میں میرے سے گلتی ہو سکتی ہے اس لئے میں ابھی سے معافی ماغ رہا ہوں آیازان ایڈی لوہا 19 سال کے ایک فیشن ڈیزائنر تھی جو کہ کزاخستان کا پڑانا پات نگڑ علمارٹی میں رہتی تھی اپنے کام میں بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ اور خوبصورت بھی تھی وہ دن میں فیشن ڈیزائننگ کی پڑھائی کرتی اور شام کو ایک ٹیلر کی دکان میں پارٹ ٹائم جوب بھی کرتی تھی دوسری اور اپنے خود کی ڈیزائنز آن لائن سٹور سے بیچتی بھی تھی اس کا ایک بوائی فرینڈ بھی تھا جس کے ساتھ وہ لیو ان میں رہتی تھی بات ہیں 19 مارٹ سال 2021 کی اس رات آیازان کو اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ ڈینر کے لیے باہر جانا تھا پر اس سے پہلے اسے اپنے کلائنٹ کا ناپ لینا تھا اس کلائنٹ نے اسے سوشل میڈیا سائٹ کے ذریعے کانٹیکٹ کیا تھا اس کلائنٹ کا نام تھا رہمان برڈی ٹوڑے بیکو جو کی پیشے سے ایک فارماسسٹ تھا آیازان اس رات رہمان برڈی کا ناپ لینے گئی تو سہی پر پوری رات گزر جانے کے بعد بھی آیازان واپس نہیں لوٹی اور وہ اب کبھی بھی لوٹنے والی بھی نہیں تھی اگلے دن صبح آیازان کے بوائی فرینڈ نے پولیس تھانے میں جا کر آیازان کی گمشودگی کی ریپورٹ درج کروائی اس دن علماتی میں کسی چیز کو لے کر لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور آیازان کو لاپتہ ہوئے ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اس لئے پہلے دن پولیس نے آیازان کے لاپتہ ہونے والی بات کو سیریسلی نہیں لیا اگلے دن آیازان کے ماں باپ بھی اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے میں لگ گئے اب آیازان کی فیملی کی اور سے پولیس پر دباؤ بڑھنے لگا تب جا کر اگلے دن 21 مارچ کو پولیس نے آیازان کو ڈھونڈنا شروع کیا ایک ٹیکسی کمپنی کا ڈرائیور پولیس کو اس اپارٹمنٹ کے پاس لے کر گیا جہاں اس نے اگلی رات آیازان کو چھوڑا تھا پولیس نے اس اپارٹمنٹ میں آیازان کی خود شروع کی پر پولیس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لگا پولیس نے اب اس اپارٹمنٹ کے CCTV فٹیج کو دیکھنا شروع کیا تب جا کر پولیس کے ہاتھ میں ایک فٹیج لگا جس میں آیازان ایک آدمی کے ساتھ لیفٹ میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ آدمی رہمان برڈی ہی تھا جس کا ناپ لینے کے لیے آیازان نکلی تھی اس ایک ویڈیو فٹیج کو چھوڑ کر اور کہیں بھی آیازان دکھائی نہیں دی نہ ہی وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلتی ہوئی دیکھی اور نہ ہی کہیں اور پولیس کو اب پتہ تھا کہ آیازان کی گمچودکی کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا تھا تو وہ صرف ایک ہی آدمی تھا رہمان برڈی جو کہ اس اپارٹمنٹ کے ایک فلیٹ میں قرائے پر رہتا تھا پولیس اسی دن 21 مارچ کی رات قریب 11 بجے رہمان برڈی کے اپارٹمنٹ میں جہا پہنچی وہاں پہنچ کر پولیس کی ٹیم نے اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ نوک کیا کافی وقت تک دروازہ پیٹنے کے بعد بھی جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تب جا کر پولیس نے اس اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑ دیا پولیس جیسے اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی اندر کا نظارہ دیکھ کر پولیس کے بھی ہوش اڑ گئے دروازے کی سامنے ہی سوفا پر رہمان برڈی بیٹھا ہوا تھا پولیس کے اندر آتے ہی اس نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی بلیڈ سے اپنا خود کا گلہ کاٹ دیا ادھر اپارٹمنٹ میں ایک طرف سٹاؤ بھی جل رہا تھا جس میں انسانی سر اُبل رہا تھا جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی پولیتین بیکس پڑی ہوئی تھی پورے اپارٹمنٹ میں گندی بدبو آ رہی تھی پولیس نے ترنت رحمان برڈی کو اسپتال شفٹ کیا جہاں ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کیا اسپتال میں کچھ دن تک علاج چلنے کے بعد رحمان برڈی بج گیا جس کے بعد پولیس نے اس کا بیان لیا ویسے تو ایازہان کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کوئی سٹیک جانکاری اپلبد نہیں ہے کیونکہ یہ پوری ٹرائل گپت روپ سے کی گئی تھی پر جو کچھ جانکاری حاصل ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ایازہان کو لے کر رحمان برڈی اپنے فلیٹ میں گیا وہاں جا کر اس نے ایازہان کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دیا وہ ایازہان کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا تھا پر ایازہان تو اس کے لیے یہاں آئی نہیں تھی اس نے رحمان برڈی کو روکنے کی کوشش کی پر اس راکشس نے تو شاید اسی لیے ایازہان کو یہاں بلایا تھا سوٹ کا ناپ لینا تو صرف بہانہ تھا اس نے پہلے زبردستی ایازہان کا ریپ کیا اور پھر اس کے بعد اس کا گلہ دبا کر ایازہان کا قتل کر دیا ایازہان کا قتل کرنے کے بعد اس راکشس نے اس کے مرے ہوئے شریر کے ساتھ جو بدسلوکی کی وہ اور بھی زیادہ گھنونی اور دل دہلا دینے والی تھی اس نے ایازہان کی ایک ایک انگلی سے ایک ایک ناخون کو کھیچ کے نکال دیا اس کے ایک ایک دات کو اس کے مو سے نکال دیا پولیس نے جب اس کے فلیٹ میں سے ملی چیزوں کے فوٹوگرافز لیے ان میں ہر ایک ناخون اور ہر ایک دات الگ الگ پلاسٹک بیگ میں رکھا ہوا تھا ایازہان کی پہچان چھپانے کے لیے رہمان برڈی نے اس کے سر کو کاٹ کر اسے اُبلتے ہوئے پانی میں رکھ دیا تھا جب پولیس اس کے فلیٹ میں داخل ہوئی اس وقت بھی سٹاؤ پر وہی سیر اُبل رہا تھا رہمان برڈی نے اس لڑکی کے ایک ایک انگ کو کاٹ دیا تھا اور انہیں الگ الگ پولیتھین بیگ میں بھر کر شہر کے الگ الگ ڈسٹ بین میں ڈال دیا تھا جب رہمان برڈی سے اس کی اس حرکت کے بارے میں پوچھا گیا تب اس نے بتایا کہ ایازہان کی پہچان چھپانے کے مقصد سے اس نے اس لڑکی کے بدن کے ساتھ یہ بدسلوکی کی تھی پولیس نے شہر برڈ میں گھوم کر ایازہان کے انگوں سے بڑی پولیتھین بیکس کو اکٹھا کیا اور پوری کانونی کاروائی کے بعد اس کے پریوار کو واپس کیا رہمان برڈی کو کارٹ میں پیش کیا گیا اور اسے پچیس سال جیل کی سزا سنائی گئی رہمان برڈی آج علمیٹا کی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا آئے رہمان برڈی کو جب کارٹ نے صرف پچیس سال جیل کی سزا سنائی تو ایازہان کے پریوار والے خاص کر کے اس کے چھوٹے بھائی نے رہمان برڈی کو ایویل مینیق بتایا اور یہ شک تک ظاہر کیا کہ شاید ایازہان اس کی ایکلوتی شکار نہیں تھی اور وہ ایک سائیکو سیریل کیلر تھا میں نے خود کچھ نیوز ریپورٹس پڑی ہے جس میں ایک یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ پولیس کو جو کچھ انسان ینگوں سے بڑی پولیتین بیکس رہمان برڈی کے اپارٹمنٹ میں سے ملی تھی اس میں ایازہان کے علاوہ کسی اور کے بھی انگ تھی اب یہ بات کتنی سچ ہے وہ مجھے نہیں پتا پر ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ کہ آخر کیوں کزاخ پولیس ایک کاتل کو اتنی سکرسی دے رہی ہے اس وقت رہمان برڈی نے یہ جڑم کیا اس وقت اس کی عمرہ 28 سال تھی 25 سال کی سزا کٹنے کے بعد وہ صرف 53 سال کا ہوگا کیا پتا وہ جیل سے چھٹنے کے بعد پھر سے ایسا کانڈ نہیں کرے گا میرے حساب سے ایسے کاتلوں کو تا عمرہ جیل میں بیتانی چاہیے آپ کی کیا رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں آپ کو ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک آپ نے ابھی تک مونا ہیداری ویڈیو نہیں دیکھا تو یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جس کا سر کٹ کر سجاد گلیوں میں گھوم رہا تھا